سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عبد اور آپ دیکھ رہے ہیں امین جنرین دوستو آج ہم بات کریں گے فریج کے بارے میں کہ اگر فریج کا بل خراب ہو جائے جیسے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے فریج کھولی ہے اور اس میں کوئی لائٹ نہیں ہے یہ بالکل آندھیرہ ہے اور ایسے میں کئی دفعہ پتا چلتا ہے کہ فریج چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی اور پریشانی کے عالم میں یک دم انسان کہتا ہے کہ آ روحو فریج ہی نہیں چل رہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس صورتحال میں پیدا ہو جائے تو آپ کو سب سے پہلے تم پتا ہے کہ کیسے چلے گا کہ فریج چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی اور یہ جو لائٹ خراب ہو گیا یہ کیسے آپ خود چینج کر سکتے ہیں یا ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں کہاں کہاں خرابی آ سکتی ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ٹھیک بھی کریں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیسے ٹھیک ہی جا سکتی ہے دوستو سب سے پہلے اگر فریج میں اگر آپ کو پتا چل گیا کہ ایسے لائٹ نہیں چل رہی تو آپ کو شک ہے کہ فریج نہیں چل رہی تو سب سے پہلے تو دوستو یہ اس کی جو بیک سیٹ پہ یہ پلیٹ ہے یہ ویبریٹر اس کی جو نیچے والی پلیٹ ہے یہاں تھندک پیدا ہوتی ہے یہ دیکھیں اور یہ تھنڈی محسوس ہو رہی ہوگی اگر تو ابھی ابھی ہی بند ہوئی ہے پھر تو یہی سمجھیں کہ یہ پھر تو نہیں محسوس ہوگا کیونکہ ابھی تو یہ تھنڈی ہی ہوگی تو اس کے لیے آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں میں آپ کو دوستو ہم چلے جاتے ہیں فریج کی بیک سیٹ پہ یہ ہم فریج کی بیک سیٹ پہ آگئے ہیں دوستو اس کی یہ کڈینسر ہے اور اس کو چیک کر لیں کہ یہ گرم ہونا چاہیے تھوڑا سا نیم گرم ٹائپ یہ رہتا ہے کیونکہ اندر کی جو کمپریسر کی ہیٹ ہوتی ہے وہ جو آئیلنگ ہے وہ اس سے ٹھنڈا رہتا ہے یہ اس لیے لگایا جاتا ہے اس کو آؤڈور کڈینسر بھی کہا جاتا ہے فریج کی بیک سیٹ پہ ہوتا ہے کچھ کے فریج کے سائیڈ ڈور میں یہاں لگا ہوا ہوتا ہے اس جگہ پر اور کچھ کے یہاں بیک سیٹ اس جگہ پہ لگے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اور سیکنڈ آپ یہ جو کمپریسر ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو ساؤنڈ دے رہا ہوگا یہ چل رہا ہوگا اس کو بے شک حال دکھائیں گے تو یہ ویبریٹ ہو رہا ہوگا اور اس کا ساؤنڈ نکر رہا ہوگا اگر یہ صحیح چل رہا ہے ساؤنڈ دے رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا فریج ٹھیک ہے فریج چل رہا ہے اور یہ بھی گرم ہونی چاہیے ہلکی ہلکی نیم گرم تو اس کا مطلب فریج ٹھیک ہے تو پھر لائٹ کا ایشو تو اب ہم جاتے ہیں آگے لائٹ کی طرف تو دوستو یہ آگے ہیں ہم لائٹ میں واپس اور لائٹ کچھ کے دوستو بلبز یہاں پہ لگے ہوتے ہیں پرانے مارڈلز کے جو نئے مارڈل آ رہے ہیں ان پہ چھت پہ اس جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ نیچے والے ڈور میں ہوتا ہے یہ آپریٹ کیسے ہوتا ہے یہ اس کا سیلیکٹڈ سوچ ہے دوستو یہ دیکھیں یہ سیلیکٹڈ سوچ ہے جیسے ہی ڈور کلوز ہوتا ہے تو اس کا یہ شٹر اس کو اندر کی طرف پریس کر دیتا ہے یوں اور اس کے اندر کنیکٹڈ دو لگے ہوتے ہیں جو الیکٹرک سیٹی کو کنیکٹ کرتے ہیں جیسے ہی یہ اسے اندر کی طرف پریس کرتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ جدا ہو جاتے ہیں کرنٹ بریک ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ہم ڈور اوپن کرتے ہیں تو یہ چیز ہماری واپس باہر آ جاتی ہے وہ کنیکٹڈ یہ تھرما سٹریٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے یہاں کچھ کے میں نے آپ کو بتایا یہاں ہے وہ سلیڈنگ میں یوں اوپن ہو جاتے ہیں اور کچھ کے اوپن نہیں ہوتے نیچے سے آپ ہاتھ گما کے اس کا جو بلب ہے وہ کھول سکتے ہیں اور خود آسانی سے لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم یہ اوپن کریں گے یہ ایک پلاسٹکی گلاس رما دوستو یہ چیز ہے یہ فریج میرا آن ہو گیا میں آپ کو اس کی سونڈ بھی سنواتا ہوں جو کمپریسر کی سونڈ ہے وہ ایسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ہاتھ بھی لگایا ہے اور یہ ویبریڈ ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا ویبریڈ ہو رہا ہے اور یہ سونڈ بھی آ رہی ہے یہ اپنے سونڈ سنی ہوگی اور اب یہ بھی ہلکی ہلکی سی گرم ہونا شروع ہوگی ہے اور یہ سب سے سیڈ پہ یہ دیکھیں دوستو یہ جہاں فلٹر ہوگا یہ دیکھیں یہ فلٹر ہے اس فلٹر کے ساتھ سے یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی یہ بھی ایک نشانی ہے فریج کی چل رہا ہے یہ بند ہے تو ہم واپس واپس چلے جاتے ہیں اور ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے سیمپل آپ کو ایک ٹیسٹر یا بریک فلیٹ پیچ کا چھوٹا سا چاہی ہوگا اور اس کو یہاں سے سائیڈ سے دوستو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سے زیادہ زوم کے لیے روزے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو یہاں سے یوں پوش کرنا ہے آپ نے اندر کی طرف اندر کی طرف پوش کر کے اس کو ہلکا 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 ہ ہمارا باہر آ چکا ہے اس میں تین قسم کی چھوڑیاں آتی ہیں دوستو ای چودہ ای سترہ ای بارہ یہ تین قسم کی زیادہ تر روٹین میں چال رہی ہوتی ہیں اور یہ ہے ای چودہ اور ای چودہ کا میں بلب ابھی لے لیتا ہوں اور اس کو لگاتے ہیں لگانے کا طریقہ بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ لگاتے کیسے ہیں میں اس کو جلدی سے بلب لے لیتا ہوں دوستو اسٹم میرے پاس LED بلب نہیں تھا LED بلب خراب ہو گیا اور میرے پاس اسٹم جو بھی آویلیبل ہے وہ گھر میں پرانا جو بلب ہے ییلو روشنی میں وہ اسٹم میرے پاس مجود ہے تو سیم ٹو سیم یہ دیکھیں دوستو یہ چودی اور یہ میں اس میں دیکھے گا یہ ایسے آپ نے انٹر کر لینا ہے اور اس کو یوں گھمانے تو میں اس کو یہ دیکھیں دوستو اس کو میں ساتھ ساتھ گھمارا ہوں چوڑی میں اور یہ ٹائٹ ہو رہا ہے اور ابھی دیکھئے گا جب یہ مکمل ٹائٹ ہو جائے گا جب تو یہ کمپلیٹ نہیں بیٹھے گا تو یہ آن نہیں ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ بلب میرا آن ہو چکا ہے اور اس کو میں آپ اپس اب یہ جو گلاس آپ نے اتارا تھا اس کے یہ بیسیکلی یہ دیکھیں دوستو یہ دو عدد یہ سائیڈز پہ نا لوک لگے ہوتے ہیں یہ لوک اس میں پھس جاتے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ایک سائیڈ سے یوں یا یہاں سے ہلکا سا ٹیسٹر یا پیشکاس کی مدد سے یوں اندر پریس کریں یوں کھینچیں تو یہ ہمارا باہر آ جائے گا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہماری لائٹ ہو گئی ہے بلکل ٹھیک اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بند کیسے ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دیکھیں کہ میں اس کو پریس کروں گا یہ دیکھیں دوستو میں نے اس کو پریس کی ہے یہ یہ دیکھیں تھوڑا سا کلیر ہو جہے اب میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ آن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ میں چھوڑ رہا ہوں اور یہ آن ہو گیا اور اس کو دوبارہ جیسے ہمارا یہ دور یہ کلوز ہوتا ہے تو یہ چیز ہماری جو ہے یہ اس کو دباتی ہے پریس کر دیتی ہے یہ میں اسے پریس کرتا ہوں تو یہ ہماری لائٹ آف ہو چکی ہے اور جیسے ہی میں اس کو چھوڑوں گا تو یہ میری لائٹ دوار آن ہو جائے گی تو دوستو بہت ایزی آپ گھر میں خود آسانی سے یہ بلب چینج کر سکتے ہیں اور یہ فالٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر کچھ کے یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتا ہے یہ خیر خراب بہت بہت ہی نارمل اتنی یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جلدی خراب ہوتے سیکنڈ ہولڈر ہوتا ہے ہولڈر بھی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا اگر ایل ایڈی بلب لگائے تو ایل ایڈی بلب دوستو بہت کم ہیٹ اپ ہوتا ہے جس کی ویسے ہولڈر خراب نہیں ہوتے میلڈ نہیں ہوتے تو ابھی فی اللہ حال میرے پاس جو تھا وہ ہیلوجین بلب تھا وہ میں نے لگا دی ہے تو بہترین ہماری دوبارہ سے روشنی ہو چکی ہے فریج میں تو ملتے ہیں نئی اور اچھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ